اتر پردیش کے لال مجکر صاحب اور ہمارے اس دیش کے پرائیم منسٹر صاحب موڈی جی آج اپنی ناجائز طاقت کا استعمال کرنے والے میرے نبی کو کوپی کرو میرے نبی کو مانو ہماری نبی صرف عبادت کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ دنیا کے سسٹم کو صدارنے کے لیے آئے تھے میں بھی بتاؤں گا آپ کو عمر فاروق نے دنیا کو نئی کیا کیا چیزیں دی ایم ایلے آتا ہے ایم پی آتا ہے کہاں پر باہر سے تو ان کو کہاں ٹھیراتے ہیں سرکٹ ہاؤس میں سرکٹ ہاؤس میں یہ سرکٹ ہاؤس کس نے بنایا عمر فاروق میں اس وقت اس کا نام تھا دارال دارال رفیق آج جو ڈی ایم بیٹھتا ہے کلک ٹیٹ پہ کس نے بنایا یہ نظام عمر فاروق نے بنایا یہ دیکھ لیجئے کیا کیا باتیں آ رہی ہیں سامنے دنیا بے وقوب بناتی ہے کہ اسلام میں کوئی سسٹم نہیں ہے اسلام میں کوئی نظام نہیں ہے ایگری کلچر لان کسانوں کو جو لان دیا جاتا ہے کھیتی کے لیے کس کا بنایا ہوا شیر ہندوستان ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا بنایا ہوا اسٹیٹ بینک آف انڈیا کن کا بنایا ہوا بتاؤ دنیا والو اسٹیٹ بینک آف انڈیا باد میں نام پڑا اس کا نام تھا اسٹیٹ بینک آف حیدر آباد میر اسمان جس نے پان سو ٹن اس دیش کو سونا دان کیا تھا جب یہ دیش چین سے مخاولہ کر رہا تھا جب دیش کنگال ہو گیا تو اس وقت اگر کسی نے اس دیش کو سمالا تھا تو ایک کلمہ پڑھنے والا حیدر آباد تعمیر اسمان تھا خاہ مخاہ اسلام کے بارے میں یہ رومر پھیلاتے ہیں کہ اسلام میں کچھ نہیں ہیں اسلام ایک شریعت پر عمل کریں گے تو دھارمک بن جائیں گے قرآن پڑھیں گے تو دھارمک بن جائیں گے نبی کو فالو کریں گے تو ترقی نہیں کر پائیں گے ارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دیکھ لو آج غلامی کرتے ہو فوجی چھاؤنی جہاں جہاں پر کیمپس ہوتا فوجوں کا فوجی کیمپس جو لگتا یہ کن کا بنایا ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا بنایا ہوا ریجسٹر آر آفیس جہاں پر زمین انڈیشٹری کرتے عمر فاروق کا بنایا ہوا واہ بھائی واہ یہ ساری چیز ہے اسلام کے پلیٹ فارم سے دنیا نے نقل کی ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیا بولنا بیان کرنا تو ہم بھول گئے ہم کو لوزر سمجھتے ہیں لو اور کہتے ہیں کہ یہ آتنباد ہے یہ ٹرررسٹ ہے یہ گرواد ہے اس دیش کے اندر مسلمان آتنباد ہوتا تو ساڑھے تین سو نوجوانوں کو جانوروں کے نام پر مارا گیا تو پھر مسلمان نہیں مرتے بلکہ یہ ہندووں کو مارتے لیکن نہیں کسی بھی انسان کو بے وجہ ختل کرنا کسی بھی انسان کی ہتیا کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں اس کی پرمیشن نہیں ہے جان بوچ کر کوئی کسی کو مارتا ہے تو اپنے آپ کے لئے جہنم کا راستہ تیار کرتا میرے سماعت کے بھائیوں میرے سماعت کے مسلمانوں اس دیش کے انسانوں اسلام وہ مذہب ہے جو پوری دنیا کے اندر رہنمائی کرتا ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا جبریل ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کائنات کے لئے ظالم بنا کر نہیں بھیجا ہے مجھے اس کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کر سکتا اللہ کے نبی جنگ میں گئے اللہ کے نبی میدان جیت کر آئے قیدی بنا کر لے کر آئے لیکن رات میں جب ہمارے نبی سوتے تو ان قیدیوں کو جب درد ہوتا تھا تو اللہ کے نبی جا کر صحابی سے کہتے تھے کہ فنا قیدی کو درد ہو رہا ہے اس کے ہاتھ کا بانترہ ڈھیلا کر دو مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے یہ تھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام ایک قطرہ خون بہانا تو دور کی بات لیکن ہمارے نبی نے قیدیوں کو زور سے باندھنا گوارہ نہیں کیا اور دنیا کہتی ہے کہ شریعت سے کیا ہو جائے گا اسلام سے کیا ہو جائے گا اسلام سے کیا ہوگا آج جو بیہار میں نتیش کمار جی آپ لوگوں کو بردہ پنسن دیتے ہیں بردہ پنسن یہ بردہ پنسن کن کا وجود میں لایا ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق نے یہ چیز لاغو کی تھی بردہ پنسن اس وقت بردہ پنسن نہیں بولتے تو وظیفہ بولتے تھے وظیفہ ان لوگوں کے لئے جن کے گھر میں کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے جن کے گھر میں کوئی گارجن نہیں ہے ان کو بیت المال سے کچھ وظیفے دیے جاتے تھے اسی کو آج کے زمانے میں بردہ پنسن کے نام سے لاغو کیا گیا کن کو کوپی کیا عمر فاروق کو کوپی کیا اور تو آج جو ڈیلر ہوتے ہیں کوٹا جہاں آتا ہے جہاں آج گلہ وغیرہ ملتا ہے چاول وغیرہ ملتا ہے یہ ڈیلری کا سسٹم اس کوٹے کا سسٹم کون بنایا بتاؤ دنیا کوئی نہیں بتا پائے گی کیوں اس نظام کو لاغو کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے کن لوگوں کو جو غریب ہوتے تھے جو کمزور ہوتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو آٹا جو جو خجور گھی ان کے حساب سے ان کے گھر تک پہنچاتے تھے اور یہ گھر تک پہنچانے کا نظام آج بھی بھارت میں ہے کہاں آندرہ پردیش چلے جائیے آندرہ پردیش میں کوٹے کا سامان جا کر لینا نہیں پڑتا ہے بلکہ آندرہ پردیش میں جہاں دو تین مرتبہ میں گیا میں نے پوچھا ہے وہاں ہر پچاس گھر کے لیے ایک ایجنٹ مقرر ہے وہ آپ کے گھر تک لاکر پہنچا دے گا ہر مہینے میں یہ نظام وہاں پر ہے یہی نظام عمر فاروق کا تھا عمر فاروق نے اس نظام کو لایا کہ نہیں لایا آج جو پولیس اسٹیشن ہے پولیس اسٹیشن کن کا بنایا ہوا ہے مودی جی کا یوگی جی کا یا بیہار کے لالو جی کا یا نتیج جی کا یا کسی لیڈر کا نہیں پولیس اس اسٹیشن کا نظام اور سسٹم اگر کسی نے بنایا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاؤ تاری ہمارے علماء اگر نہیں بیان کرتے اس ٹوپک پر تو اس کا مطلب نہیں کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن آج غزہ پٹی پر حملہ کر کے بدنام کرنے کی پوری کوشش کی گئی کہ ہم مسجد اقصہ پر اس لئے حملہ کر رہے ہیں ہم غزہ پٹی جہادی بستے جہاد